اسلام علیکم میرے ٹو فیملی ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو آج کا ولوگ میں نے صبح بچوں کے لنج باکس سے سٹارٹ کر دیا تھا کافی دن کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ لنج باکس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بچوں کے پیپرز چل رہے ہیں تو پھر میں زیادہ فاکس نہیں کر رہی تھی لنج باکس وغیرہ پر کوشش یہ تھی کہ بچے زیادہ اچھے سے پیپرز کی تیاری کر لیں لیکن نویرہ نے آج بہت زیادہ شور مچا دیا کہ ماما آج ہمیں لنج میں ڈورا کیک لکھے جانے پین کیک لکھے جانے تو بس اس کے لئے میں نے سمپل یہاں پر ایک انڈا لیا تھا اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون شوگر ایٹ کی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا وانیلہ ایسنس ایٹ کیا تھا اور تو اب یہاں پر ایک کپ میں نے پھر دوڑ لیا ریگولر کا ہمارے کپ ہوتے ہیں ایک کپ دودھ لیا ہے تو ہافڑ کپ میں نے اس سٹیج پہ اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اب میں ایک کپ میدہ لے کر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کر اس میں ایٹ کرتی جاؤں گی ون ٹی سپون یہاں پر میں نے وانیلہ ایسنس ایٹ کیا ہے اور ون ٹی سپون یہاں پر میں بیکنگ سوڑا ایٹ کروں میں اپنے انداز سے یہ سارے چیزیں لے لیتی ہوں میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی یہاں پر ایک انڈا لیا تھا چار سے پانچ ٹیبل سپون شگر لیتی ایک کپ میدہ لیا تھا ایک کپ دودھ لیا تھا اور سارے چیزوں کو جو ہے میس کر کر نا ایک بیٹر بنا لیتا ہے سموٹ سا اچھا بیٹر بنانے کے بعد نا میں نے نون سٹک پین کو جو ہے گریز کر آئے اور پھر اس کے اوپر میں نے جو ہے اب پینکیک دال دیا اچھا پینکیک دالنے کی نہیں ہے جو ہے نا آپ نے ایک بلکل میجر جو ہے ایک جیسی رکھنی ہے یعنی کہ آپ نے نا سارے ایک برابر بنانے ہے نا تو پھر آپ نے نا کونٹیٹی بلکل سیم ہی رکھنی ہے بیٹر کی نا اب یہاں پر نا میں نے ایک جو ہے پینکیک لیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے چوکلیٹ سرم کی جو ہے سپریڈ کر دوں گی اور دوسرے پینکیک سے جو ہے اس کو کور کر دوں گی اور یہ دیکھیں ہمارے اتنے زبردہ سے نا دورا کیک تیار ہو گئے اچھا جن کے بچے جو ہے دوریمون کارٹون دیکھتے ہوں گے نا ان کو پتا ہو گئی ہے دورا کیک کیا ہوتے ہیں کہ بچے جو ہے کتنے کریزی رہتے ہیں ان دورا کیکس کے لیے نا تو بس یہاں میں نے اپنے چھوٹو کینی بھی چھوٹو موٹو سے بنا لیے تھے اور آج جو ہے میں نے سوچا کہ جو ہے ایک سی جو ہے نا کوکنگ کی جائے شام تک تاکہ میں جو ہے نا تھوڑا سا میرا ٹائم بچے تو اس میں میں کچھ اور کام کر سکوں وہ میں نے آج کیا کام کیا تھا وہ آگیا آپ لوگ کو ویڈیو میں پڑا چلے گا تو بس یہاں پر نا آج بن رہا تھا دالساک اور ہم شہری لوگ جو ہے نا دالساک اس طرح سے بناتے ہیں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پانی بوائل کرنے رکھ دیا تھا میں نے اس میں جو ہے کٹی مرچے ایڈ کین تھی اور ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا تھا اور اب میں نے دو گھڑی ہاں پر پالک لے لی تھی اچھا یہ پالک وہی ہے جو کہ میں نے بھی ریسنٹلی آپ لوگ کے ساتھ جب شیل جمگوش کی ریسپی شیئر کی تھی تو جب میں نے یہ پالک بلانچ کر کر رکھ لی تھی یعنی کہ سٹیم کر کر رکھ لی تھی اور ایک کپ میں میں نے اس میں دال لے لی تھی اچھا ساری چیزوں کو میں نے ابلتے ہوئے پانی میں ایڈ کر کر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس کو اس حد تک پکائیں گے کہ جو ہے یہ تھوڑا گھڑا پن پہ بھی آ جائے اور ہماری جو ڈال جو ہے بلکل سوفٹ ہو جائے اب یہ تقریباً اچھے سے ہماری ڈال سوفٹ ہو گئی ہے اور اب میں نے میشر کی مدد سے اسے اچھے سے میش کر لوں گی تاکہ پالک کے جتنے بھی ریشے وغیرہ رہ گئے ہیں وہ بھی جو ہے بلکل میش ہو جائے اچھا پالک بہت زیادہ موٹی موٹی سی آتی ہے اس آگ میں اچھی نہیں لگتی ہے اور ہماری آئیں اس کو ڈال ساک کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ ڈال پالک بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ ڈالک سٹائل میں بھی بناتے ہیں لیکن ہماری آئیں اس کو ڈال ساک کہتے ہیں اور یہ سراغ سے بنتا ہے اچھا نمک ہم نے اس ٹائم پہ اس میں نہیں ایڈ کیا تھا اب ہم نے یہاں پہ نمک ڈال کر اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر ساتھ ساتھ زیرہ رائز بھی بنانے کی نہیں رکھ دیا تھے اچھا زیرہ رائز آج میں نے تڑکہ دے کے نہیں بنایا تھے سمپل پانی میں گھی ایڈ کر دیا تھا اور نمک اور زیرہ ایڈ کر دیا تھا اور ساتھ میں میں نے چامل بھی ایڈ کر دیا تھے تو یہ بہائی لوگ کے زیرہ رائز بن جائیں گے بہت اچھے بنتے ہیں بہت جلدی بن جاتے ہیں اور جب مجھے جلدی والی کوکنگ کرنی ہوتی ہے اور کوئی کام مجھے بہت ضروری کرنا ہوتا ہے تو پھر میں اسی طرح سے کرتی ہوں یا تو ڈال چامل بنانے کا آپشن بیسٹ رہتا ہے یا پھر اس طرح سے ڈال ساکھ وغیرہ بنا لیں تو بس اب یہاں پر ہاف کپ پانی لیا ہے میں نے اور تقریباً 4 ٹیبل سپون کے قریب یہاں پر آٹا لے لیا ہے گندوں گھاٹا جیسے ہم روٹی بناتے ہیں اور اس آٹے کو ہم نے اس پانی میں حل کر لیا ہے اور حل کرنے کے بعد اب ہم اس ڈال ساکھ میں اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو لگاتار چلاتے ہو پکا لیں گے اس میں بوائل آ جائے اور یہ اچھے سے پک جائے اور ساتھ میں اس میں میں نے ہری مرچے بھی ایڈ کر دی تھی تو بس اب یہ جیسے ہی پک جائے گا اب ہم اس میں مزدار سا لگائیں گے تڑکہ تو تڑکی کی نیے میں نے یہاں پر آئل گرم کر لوں گی اور تڑکہ ہم اس میں لگائیں گے لحسن کا بڑا پیارا سا جو ہے اس میں ٹیسٹ آتا ہے تو بس پر یہاں تڑکہ لگاتے وقت جو ہے اتنی زبردست کوئی جو ہے اس پین میں آگ لگی کہ بس میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں اچھا بچیاں بھی یہاں پر کھڑی نہیں تھی تو بچیاں دیکھ کے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ڈر گئی تھی اور جو ہے ڈر گئی نیے در در بھاگنے لگیں لیکن میں جو ہے اب ایکسپرڈ ہو گئی بھی پکی ہو گئی ہوں کیونکہ بارہ سال سے تو جو ہے سسرال میں جو ہے کھانا بنا رہی ہوں اور شادی سے پہلے گھر میں بھی کھانا بناتی تھی تو بس پھر ان سب چیزوں کی ہم لوگ آدھی ہو جاتے ہیں اور بچیاں نا مجھے بعد میں پوچھ بھی نہیں تھی ممہ آپ کو ڈرنے لگا تھا ممہ کتنی زیادہ آگ لگ گئی تھی تو بس ماشاءاللہ الحمدللہ کھانا میرا تیار ہو گیا تھا حضبن چڑھے گئے تھے نماز پڑھنے کی نہیں اور یہاں پر میں نے کہا ابھی نماز میں تھوڑا ٹائم ہے تو پھر میں یہاں پر یاسین شریف پڑھ رہی تھی اور اللہ پاک کے کلام میں کوئی اتنی تاثیر ہوتی ہے اتنی برکت ہوتی ہے ہر پریشانی ہر مشکل ہر مصیبت کا ہر غم کا علاج ہے اللہ پاک کے کلام میں اور جب بھی ٹائم ملا کرے تو قرآن پاک کو ضرور کھولا کریں نہیں تو ایک یاسین شریف تو روزانہ لازمی ہی پڑھا کریں اور یہ میں نے اپنی عادت انشاءاللہ سے بنا لی ہے کہ اب میں ڈیلی ایک یاسین شریف ضرور پڑھوں گی انشاءاللہ سے اچھا یہاں پر جو ہے نا حضبن نماز پڑھ کر آ گئے تھے اور میں جو ہے حضبن گینی کے زبردستہ پلیٹر تیار کر رہی تھی دان ساگ زیرہ رائس اچھا آپ لوگ یہاں ساگ کیسا بنتا ہے اور آپ لوگ کس طرح سے بناتے ہیں اچھا میں نے جو ہے جو پنجابی پنجاب سائپٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگ کو دیکھا ہے وہ جو ہے بس بہت زیادہ گرین گرین سا ان کا ساگ ہوتا ہے وہ صرف چار پانچ طریقے کے ان کی ہرے پتے والی سبزی آتی اس کا بناتے ہیں خیر مجھے اتنی زیادہ معلومات نہیں لیکن ہماریاں ہم شہریوں کی اس طرح سے بنتا ہے تو بس یہاں زبردستہ میں نے پلیڈر ریڈی کر دیا تھا ہزبن کے نہیں اور اچار کے ساتھ تو اس کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے اچھا اس کے ساتھ چورہ صلاح بھی بنتی لیکن آج میں نے وہ نہیں بنائی تھی بس پھر ہزبن کو میں نے دیا اور ہزبن نے ماشاءاللہ سے خوب انجوائے کیا اور ہزبن نے کہا مزہ آئی تو بس جب ہزبن کے طرف سے اس طرح کے ریمارکس مل جائے تو بس خوشی ہو جاتی ہے اچھا یہاں پر ہزبن جو ہے کیمرے میں تو آتے نہیں انہوں نے سختی سے منا کر آوا ایک کے ویڈیو بلکل بھی نہیں بنانا تو بس پھر انہوں نے ریمارکس دے دیتے آپ لوگوں چھپکے چھپکے اچھا آج جو میں نے کام ضروری سا کرنا تھا جس کے لئے میں نے تھوڑا ٹائم بچایا تھا اور ڈانس آگ میں نے اس لئے بنا لیتے کہ دوپہر میں ہم چامل کے ساتھ دے لیں گے اور رات کو روٹی کے ساتھ دے لیں گے تو بس پھر یہاں پر آج مجھے اپنا ڈریس سٹیچ کرنا تھا تو یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی آج کل پٹاخے چل رہے ڈیزائننگ چل رہی اس کی ڈریس میں تو یہاں پر میں نے چھوڑی ٹین انچ کا چکوڑ اس کے پٹاخے تیار کر لیے تھے اور یہ ٹیشو کی اپلک کے ساتھ بڑے زبردست لگ رہے ہیں اور میں نے اپنے سیمپل سی ڈریس کو تھوڑا سا ہلکا پھلک دیزائن دینے کی کوشش کی ہے آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کیسا لگا اور آج ٹائم بچانے کا مقصد یہ تھا کہ میں کچھ تھوڑی سی سٹیچنگ کر لوں اس ڈریس کی سٹیچنگ اور یہ ڈریس آپ لوگ کیسا لگا مجھے بتائیے آپ لوگ اس ڈریس کی سٹیچنگ میں بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی سٹیچنگ شیئر کروں گی بڑا سیمپل سا میں نے آج یہ ڈریس ریزائن کر لیا تھا بچوں نے رات میں نخل دکھانے تھے دال سا کھانے میں شام کی چائے کے ساتھ رول اور جلیبی وغیرہ لے کر آ شام کی چائے کے ساتھ ہم نے سار چیز لی اور بعد میں تھوڑا لیٹ ہم نے کھانا کھا لیا تھا اور آج ابو حسن نے جلیبی رائتے میں دکھ کھائی اچھا کتنا بھی سمجھا لوں ابو حسن سمجھتے ہی نہیں اس بات کو نمکی میں میٹھا ڈپ دھر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں اور ابو حسن آپ لوگ کو ہائی کہہ رہی ہیں اور پیارا سا کومنٹ ضرور کر دی گا اور ماشاء اللہ ضرور بول